پانچ زلحج پانچ سو پچانوے ہجری میں حضرت سید جلال الدین حیدر شنکوی بخارہ شہر میں پیدا ہوئے آپ کی نامی پشت حضرت امام علی نکی علیہ السلام سے ملتی ہے اور آپ کی مشہور القبات ہے جلال گنج مخدوم آزم جلال اکبر شیر شاہ مخدوم جہانیاں اور سرخ پوش حضرت سید جلال الدین حیدر شاہ بخاری ساری زندگی سرخ لباس زیبتن رکھتے تھے اور آپ نے کئی ملکوں میں تبلیغ دین کی ایک مرتبہ حضرت سید جلال الدین حیدر شاہ بخاری مدینہ میں تشریف لے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر پہنچے لیکن وہاں پر موجود مجاور نے روزے کے اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ روزہ کے اندر تمہیں تب جانے دوں گا جب تم اپنی ظلفیں کٹوا ہوگے آپ نے فرمایا اے شخص میں سید زادہ ہوں اور کوئی غیر سید میرے پالوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا چل دی کر میرا راستہ چھوڑ مجھے میرے نانا جان بلا رہے ہیں یہ سن کر وہ شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں نہیں مانتا اگر رسول خدا آپ کے سلام کا جواب دے تو آپ کا رستہ چھوڑ دوں گا آپ نے کہا پھر غور سے سننا اتنا کہنا تھا کہ رسول خدا کے روزے کی طرف روح کیا اور بلند آواز سے کہنے لگے السلام علیکہ یا جدی اے نانا جان میرا سلام ہو یہ کہنا تھا کہ روزے رسول سے جواب آیا وَعَلَيْكَيَا وَلَدِي قُرَّتُ الْأَيْنِي وَسِّرَاجِ امَّتِي اے میرے نواسے تم پر بھی میرا سلام ہو میری آنکھوں کی تھندگ اور میری امت کے چمکتے ہوئے چراغ یہ منظر دیکھ کر لوگا کی قدم بوسی کرنے لگے اور پھر آپ نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی پھر آپ پر سیدراز کے بعد جب بخارہ واپس تشریف لائے تو حاکم وقت کہنے لگا آپ کون ہیں حضرت جلال الدین نے فرمایا میں سید ہوں حاکم وقت نے کہا اگر آپ سید ہیں تو میں ایک امتحام لگا وہیں دربار میں ایک شخص نے کہا سادات کو آگ نہیں جلا سکتی حاکم وقت نے کہا کہ آگ روشن کی جائے جیسے ہی آگ روشن ہوئی تو آگ نے نادیلی پڑتے ہوئے آگ میں پہلا قدم رکھا اور لوگوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی آپ آگ پہ چلتے گئے جیسے ہی حضرت جلال الدین آگ سے باہر آئے تو ساری آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی اور پھر حاکم وقت معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں کہ آگ حسبی نسبی سید ہیں اور پھر آگ ہندوستان چلے گئے وہاں کچھ عرصہ تبلیغ دین کے بعد آپ ہندوستان کے شہر دلی سے ایک دیوار پر سوار ہوئے اور زمین سے ایک سامپ اٹھا کر دیوار پر مارا اور دیوار کو حکم دیا اے دیوار مجھے اجھ کی سر زمین پہ لے جا یہ کہنا تھا کہ دیوار نے پرواز شروع کر دی اور اس طرح سید جلال الدین چھے سو پتالیس ہجری میں کچھ شریف کی سرزمین پہ آئے اور یہاں آگر تبلیغ دین کو شروع کیا جس سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اور آپ نے چھے سو نوے ہجری کو اس دنیا سے پردہ کیا